بابے ذرا سیرہ لاؤ بھئی میری تقریر جو بابے آلی ہے تو پھر بابے ذرا سیر شر مارو گے تو ماں گے ٹرانگا نا بھئی تو اسی سیر نہیں لاؤ گے تو پھر بابے آلی کیسے کرنی ہے انہوں بچے آلی تقریر تھے نہیں کرنی بچے آلی تھے کر بیٹھیں بڑا عرصہ انہوں تھے بابے آلی کرنی ہے جڑے چار دیارے کوئی سنے ہو دا پلا نہ سنے تے ہو دا پلا کوئی منانا تھوڑا ہے بھئی دنیا دی نظر چو کوئی بھی پاس نہیں ہو سکیا تے دی نظر چو پاس ہون دی کوشش بھی نہ کریو یہ تسی آنکھو تسی دنیا جت لوگے یہ بے وقوفی ہے اس دنیا نو کوئی جت نہیں سکیا انہوں جتن دی کوشش نہ کرنا رب دی نگاچ پاس ہوو بس یہ دا سال پہلے میں منظر بیکھیا آج کال نہیں دا سال پیچھے جو تو بزرگ بندے چٹی داری والا بندہ مسجد وچ جاندہ سی تے جے وچو سکتان دی ڈبی کٹ کے کتے رکھ دے سان بولو ارشاد فرماؤ سارا نہیں اگر کوئی بندہ آکے ارشاد فرماؤ تو ارشاد فرماؤ ہی دے ذرا سارے ارشاد فرماؤ میں جو سننا چاننا زور دے آشکان دا ارشاد تے تو سکتا ذرا ارشاد فرماؤ دیو کتے رکھ دے سان جتیج میں ایک بابے تے شوال کیتا میں کہا شکتان دی ڈبی کٹ کے جتیج کیوں رکھی انہیں دس سال پہلے میں ہوا کیا سی اور سکر مولانا صاحبے تے اندر تیر سارا گند بلا ہوں دا ہے انہوں جتیج تا رکھے تاکہ اگر اللہ دی بار گائے تے رب دی بار گا وچے جتو حاضر ہوئی دا ہے گند لے کے تے حاضر نہیں نہ ہوئی دا ہونے گل تے ٹک گل دی ون ڈے جی اللہ کرے کوئی کر سکے میرا کمیں منتر لے سفتی علی گل رہی نہیں بلے شاہ سرکار فرما دے پھلان دا تُو عطر بنا عطران دا پھر کٹ دریا دریا دے ویچ تُو رج کے نا مچھیاں وانگو تاریاں کھا سید فرما دا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلے اپنی میں مگا بلے شاہ سرکار فرما دے بلے شاہ سرکار فرما دے پڑھن والے ملک دے ناموارے نے سرکار دے غلام ایک جگہ دے جمع ہونا بڑی کمال دی گل لے اے جٹکا بندہ ہے نا ایک ویچ پایا بھی چلو جڑے دیشی بندین مرید میرے دوروں آئے او دے واستے درو ایک جٹ جفا بھی ہووے باقی میں لاہور تکریر کرنا لے بندہ ہی نہیں میں تے پینڈو آدمی ہے جی وانڈ لگیا کرن جی کوئی بندہ غصہ نہ کرے بلڈ پریشر دا دور پہلے آتبان لما تا کہ کوئی بندے جو غصہ نہ روے میری وانڈ سنو میں جناب تو پچھنا چاہنا سوال ہے میرا جناب تے کہ شگٹان دی ڈبی ویچ گاند زیادہ ہے یا موبیل ویچ گاند زیادہ ہے میں یہ نہیں آندہ کنو توڑ دیو یہ ضرورت ہے وقدہ تقاضہ ہے یہ تو بغیر ہن بندہ لبنا پویتے لب نہیں سکتا لیکن میں ملازم حسین تیرے مسلک تیرے عقیدے دا سب تو نکہ مولوی چھوٹا مولوی میرے کلوں چھوٹا مولوی تیرے عقیدے چاہی کوئی نہیں الفنار بے بکری یا مولوی ہیں میری اگل پلے بن لائتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کم سے کم جدو سرکار دی محفل وے چازر ہو جدو مسجد وے چازر ہو جدو جنازے وے چازر ہو اس نیترل بند کر لیا کر کے سونے ربا ہے ضرورت ہے تو بغیر ہن گزارا کوئی نہیں مگر میں انہوں اس نیترل بند پہ کرنا ہون میرا دنیاوی رابطہ ختم حسین دے نانینل رابطہ جاری یہ میں پہلا پیغام دیتا ہے یہ دو نکتے ہو گئیں جو میں سنا دیتا ہے انہوں پہ ونڈ کر دے رہی ہو بادشاہ دا میں انہوں حکمیں میں انہوں ساریوں نہ تقریر دسیئے بھی جتھو جتھو تسا بیان کرنی ہیں جیس اللہ دن ایک بندے نے اس روحانی اجتمادی بنیاد رکھی اوہ دنیا تو چلے گا زہری طور ذکر باقی ہے نا باقی ہے داتا سرکار نو ہزارہ سال گزر گئے ذکر باقی ہے نا باقی ہے بلے شاہ سرکار نو ہزارہ سال گزر گئے ذکر باقی ہے نا باقی ہے میں سو آتھرہ ساتے سیرے تے گنڈ اگر کوئی بندہ نہیں ہے توجہ انہوں نے میری گال سون رہی ہے تو میں ایک گال لگیا کرنے اے دیتے پھر دو چار دلیلہ دے دیاں گا اوہ میرے جیسا خوشک مولوی مر جاندہ ہے دب کھڑپا پیر مر جاندہ ہے دنیا دار مر جاندہ ہے لیکن محمد دا عاشق نہیں مردہ عشق عاشق نو نہیں مرد دن دا اکوری ذرا باج مات ہو کے سباناللہ فرماؤو ہاتے خوشی ہوگئے ہیں ایک دو ساتھی زیارت نہیں کرا رہا ہے ذرا ریوڑیاں بھی کھان دے رہا ہو بھئی زیارت بھی میں نو کران دے رہا ہو میرے بان نہیں ہے اے میں پہلی واری منظر انج دا ویکھے ہے بھی بندے انج بھی کر رہے ہیں میں نراض نہیں ہوں اگے علی گال نہیں اگے علی گال لہو یا تے مندلوں میں پیچھے ویکھرنی سی دن دا تے ہون حالات بدل گئے ہیں اوہیں اگر توجہ انہوں نے میری طرف ویکھو گئے تے میں تو انہوں خاندان نہیں سمجھاں گا کہ میرے سامنے بہت اوچھے کران دے ساتھی بیٹھے سن سجھے خبے ویکھو گئے تے ٹائم تے میں ٹپائی دیاں گا اوہ تے میں لگائی چھرنا کنٹا لیکن سواد نہیں آنا توجہ رکھو تے میں فیر اکواری اے لفظ دوبارہ لگیاں کہاں عاشق نہیں جے مردہ سچے لوگ سن تے سچیاں گلہ کر گئے ہیں سچی گل کی تینا بلے شاہ سرکار بلے شاہ اصح مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو رہے ہیں عاشق نہیں جے مردہ ملاد حسین جٹکا بندہ ہے دلیل کوئی ایسی دے کہ بال نہ دے گلہ سمجھ چاہ جائے دلیل کوئی اینج دے کہ دوبارہ اگر تینوں ملندہ موقع نہ بھی ملے تیری گلہ یاد رکھی جائے میں دلیل ایک لگیاں جی دین میرے حال ذرا تکڑا آج جتنا بائزت مجموع بیٹھا ہے حضور دے جنہیں عاشق تسی میرے سامنے بیٹھے ہو جنہیں حضور دے غلامہ دی میں زیارت پہ کر دا ہوں حضور دے نہ عاشقہ وچوں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جڑا مجنونو نہ جاندہ ہو سارے جاندے نہیں کوئی ایسا بندہ جڑا بہاں گھڑی کر کے کہ جی میں مجنونو نہیں جاندہ میں اوڈا نہ آ نہیں سڑے ہیں سارا پہ عزت اجتماع جاندہ ہے سارے سرکار دے غلام جاندے نہیں حضور دے جتنے عاشق میرے سامنے تشریف فرمانے میں سب دی زیارت کر رہے ہیں سارے ان مطفق کا فیصلہ فرما دیتا بندے انہوں ذرا کنٹرول کرو جی اتھونو ذرا انہوں پیچھے پہ جو کئی بندے انہوں دے انہوں اشارہ سمجھ دے نہیں اے بیٹے دی ذرا میرے الموک رہو ہے پتر ذرا میرے الوے پیچھے نہ بیکھی تیری میرے با نہیں ہے کوئی خطابت دے انداز انہوں دے اے در ویخ اللہ دے بندے آ گالا سونو تیری میرے با نہیں ہے تینہوں نہیں سمجھا دی کوئی دوجہ سنیں سنو توجہ نال برتن سدھے رکھو گے تے گالا ویچ پوے گی سارا دن جو بندہ نلکا گیردہ روے تے جو مو ہی سدھا نہ ہوئے پیال لے دا ویچ کٹا تے سا پینے نبی دی محفل چاہ کے جنہ بندہ ویلا چلے آگیا اگر بانڈا لیا تقریرہ نہیں سنو گے نکتے یا لی گالا نہیں سنو گے جنہیں ایسی نکتے بیان کرنا لے چاند خطیبہ مار جائیے یار تقریرہ نہ کریے پہ گام پچھانا چاہنا کوئی گالا کرنا چاہنا میں نو توجہ چاہی دی یہ سارے آن دی آشک نہیں جے مردہ پوڑی میں نہیت سادی دلیل دیتی یہ بڑی سادی دلیل کیونکہ میں آئی انہیں جو گا بندہ شٹانک دا ہوئے تے اپنے آپنوں رتیاں چاہنا چاہی دا ہے ہوئے شٹانک دا تے آنکھیں میں سوا کے لوہاں گندہ ہو جاندہ ہے میں جو آنکھیں میں کاخدہ نہیں میں سب تو نکا مولوی ہیں یار گالا موقع میری نکے دی گالتیں سنو یار میں آنکھنا کی چاندہ ایس با عزت اجتماع دے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا مجنون ہوئی نہیں جاندہ میرا اگلا سوال ہے اے مجنون کم کڑا کی تہبیو دا نام باقی یہ مجنون نے کم کڑا کی تہجیدہ ذکر باقی یہ مجنون نے کم ایسا کڑا کر لے ہے کہ قیامت تا کڑا نام باقی یہ تیاج تا کڑا نام باقی یہ یار مجنون ایک عورت دا عاشق ہے ایک لیلہ نامی عورت انہوں تیل دے بیٹھا مجنون لیکن قیامت تا کڑا نام باقی یہ بندہ خدا جیڑا چوٹھا عشق کردہ ہے عشق تیعو دا نا نہیں مرن دن دا بلال نے تی عشقی سچے نبی نل کی تا آیا جیڑے بندے جماندرو گنگے نے میڈیکلی مجبوری یہ تیجینا نو اللہ زبان دیتی یہ دیتی یہ سواستے ذکر مصطفیٰ ویچ بولو بندے کبوترہ دے کھڑیا چبول دیں بندے کتیاں دے دنگل چبول دیں بندے زمیدارہ دے جلسیہ جبول دیں ایسی زبان نو کٹ کے بندہ کتیاں گیلہ سٹے جیڑی غیرہ واسطے بول لیں محمد مصطفیٰ واسطے نہ بول لیں کوئی توجہ فرما رہے ہو جی میجلی گل کر رہے ہیں اے میک وری فیر دوبارہ عرض کر دیں حضرہ ویمدہ مریضہ میں انہوں اجے شک کے بھی شاہد ایک دو ساتھیاں دے گال سمجھ نہیں آئے چھوٹا آشکے تے دنیا دے ایک بندے نا لے شکر بلٹھائے لے گے نیشکنیوں نو مرن نہیں دیتا اے گال نو پلے بان لیاو جی میں پرانے دور ویچ بندے گنڈا دندے ساننا اے دی گانڈ مار کدی دیسی گال لیش گناہ گار دی تے نو کام دے وے گی تے میں انہوں بھی ایک فقیر سمجھائیے میں اپنے کو لوکیڑی کرنی ہاں میں انہیں جو گئی نہیں اے جب عشق چوٹے آشک نو نہیں مرن دن دا تے جینا نے عشقی یو دے نل کیتا ہے جی دی خاتر اللہ قائنات خلق کیتی ہے پھر محمد کا بلا دنیا دی اندر کیسے قیامت تک نہ باقی روے گا محمد عشقانہ